نمسکار دوستو ویڈیو دیکھ رہا ہے ویڈیو کو لائک کر دیے چینل کو سسکرائب کر دیجئے آئیے چلیے بات کرتے ہیں کل کے میچ کے بارے میں تو کل کا میچ کا حال کچھ اس طریقے سے رہا کہ یہ تاس کے پتوں کی طریقے سے ٹیو انڈیا بکھر جاتی ہے تاس کے پتے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دوستو کل کا میچ مطلب یہ سسوی جیس وال سے شروع ہوتا ہے وکیٹ گرنا روحید سرما قرآبادہ پھر سے آؤٹ کرتے ہیں جو کیونکہ ان کے لیے کال ہے وہ کیونکہ آؤٹ کرتے ہیں لگاتار ان کو وہ پھر بات کر لیتے ہیں باغگر جو کی مطلب آؤٹ کر دیتے ہیں جیس سوال کو اس کے بعد وکیٹوں کا سلسلہ چالو ہوتا ہے کچھ دیکھ لیے تھمتا ہے جس میں سومنگل 26 انڈ اور بیڈاٹ کولی 18 انڈ منہ کے 52 انڈ تک کھٹی ان کو لے جاتے ہیں لیکن 52 انڈ پر سومنگل پھر سے اپنا وکیٹ کھوتے ہوئے دکھاتے ہیں اور کھو دیتے ہیں اس کے بعد آکے بڑھتے ہیں اور پھر بھائیس ریہ شیعر کے آل راہول مطلب کوئی بھی نہیں ٹکتا ہے اور سب تاس کے پتوں کی طرح بھکھڑ جاتے ہیں ایک سے کتی سن جاتے جاتے ہیں آل آؤٹ ہو جاتے ہیں اس پورے سیکنڈ انڈ کی پاری میں سب سے اہم پاری بیرات کولیق تھی جو 72 رن مطلب لگ رہا تھا کہ وہ کیول لڑ رہے ہیں اکیلے فیلڈ پہ اکیلے ہی کھیل رہے ہیں کوئی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہا ہے کوئی ٹکنا نہیں چاہ رہا ہے وہاں پر مطلب 163 رن کی بڑھا ساؤت افریقہ حاصل کرتی ہے اس 163 رن کو بھی نہیں بنا پاتے ہیں 133 رنوں پہ آل آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ وہ پلیئر ہیں جو لگاتار آرام کر کے آئے ہوئے تھے جو اچھی پرفارمنس جن سے امید کی گئی تھی چیترسور پوجارہ اور اجنک رہانے کے سیپٹیٹیوٹ میں جس کو لائے گیا تھا یہ ان کی جگہ لیں گے تو بھائی آپ نے ڈائیمنڈ کھو دیا ہے آپ گولڈ کے چکر میں تھے ڈائیمنڈ آپ کے ہاں سے چلا گیا اگر ساید اجنک رہانے اور چیترسور پوجارہ رہے تھے تو وہ ٹیسٹ کو ٹیسٹ کی طرقے سے کھیلے ہوتے رکنے کا پریاس کرتے ہیں فیلڈ پہ جو کہ وہ نہیں دکھا اور کل ایک سرمنہ خار میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ انڈیا میں بہلے سے انڈیا بہت اچھا کھیلتی ہے لیکن ساؤت افریقہ میں جانے ایک بعد انڈیا کو پتہ جلے گا کہ انڈیا کیسا گیم کھیلتی ہے یہ اس نے ورلڈ کپ کے ٹائم میں کہا تھا اور وہ صحیح ثابت ہوتا دکھا کیونکہ دوستو ساؤت افریقہ کے ساتھ جب یہ ٹیسٹ شریز کا پہلا میچ ہوتا ہے اور اس میں مطلب 245 ان فرشٹ ایننگ جو کہ صحیح سکور تھا مطلب اس طریقے سے بنایا لیکن سیکنڈ ایننگ میں ایک سو کتیس رن پہ آل آؤٹ ہو جانا یہ اپنے لئے کافی سروناک بات تھی اور اس طریقے سے مطلب انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ سب بڑے پلیئر تھے روحیس سرما سے تو کہیں نہیں سکتے کیونکہ ان کے لئے ربادہ بہت ہی بیکار طریقے مطلب کیا ہی بتا دے روحیس سرما کے لئے کال بن کے آتے ہیں اور دونوں ایننگ میں آؤٹ کیے ہیں آپ کو پتا ہوگا آپ برگن نے جیس وال کو آؤٹ کیا ہے اور اس طریقے سے ٹیم انڈیا کا لہار گئی اکتیس رن سے ایک پاری سے اور ساؤت افریقہ میچ جیت گئے تیسرے ہی دن پانچ دنوں کا ٹیسٹ میچ جاتا ہے اور تیسرے دن ساؤت افریقہ جیت جاتی ہے تو اس سرما ناکھ ہار کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ کمنٹ میں جرور بتائیے گا کیا آپ سچ میں ٹیم انڈیا سے ایسی مطلب امید رکھتے تھے جو جیتنے کا سپنا تھا کہ ہم لوگ ٹیسٹ سیریز جیتیں گے وہاں پر وہ پھر سے ایک بار سپنا ہی رہ گیا اور اس طریقے سے اگر ٹیم انڈیا سیکنڈ میچ میں بھی کھیلے گی یا کہ اس طریقے سے کھیلے گی سیریز میں تو ہم وہ کیا ہی امید کر سکتے ہیں کہ انڈیا جیتے گی نہیں جیتے گی یاد اس طریقے سے کھلنے سے کون جیت پائے گا اگر یہ پلیئر جو نئے نئے آئے ہیں ان کو ٹکنا نہیں آ رہا ٹکنے کا ملکہ ٹیسٹ میچ ٹی ٹونٹی کیم نہیں ہے وہاں پر آپ کو رکنا ہے وہاں پر آپ کو بال فیس کرنا ہے یہ ریڈ بال کرکٹ ہے یہ وائٹ بال کی طرح تیج نہیں بھاگی گی یہ سونگ زیادہ ہوگی یہ مطلب الگ کیند ہے ان کو سمجھنا چاہیے تھوڑا اس چیز کو لیکن دوستو اس طریقے سے وہ نہیں کھلتے ہیں اور ٹیم انڈیا میچ ہارتی ہے میچ ہارنے کے بعد سب ختم مطلب تیسے دن سارا میچ ختم جو انٹریسٹ بنا ہوا تھا کہ ساتھ افریقہ سے ٹیسٹ شریز ہوگی دیکھتے ہیں وہ سارا انٹریسٹ تیسے دن جاتے جاتے چوتھے دن دم سے اوور ہو جاتا ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے اور ہم لوگ دو دن پھر سے نیراسا اور انڈیا ٹیم ہار گئی اور اس کے بجھ میں آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس سے جلور دائیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو بابا ٹیک کیر